السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوا دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فارٹ اور شاد عباد ہوں اچھا جناب ویڈیو کے ٹائٹلز آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں میسیس ترٹی پرسن کا ولوگ دیکھا تو بس جناب اسی کے پر ہی دو تین پوائنٹ سکھیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو دیکھ کرنا جب تک آپ رو کر بولو گے مجھا کی بات ہی نہیں سننی ہے کیونکہ مجھے کچھ سمجھی نہیں آئے گا آپ پہلے بلکل سیٹل ہو جاؤ آرام سے اپنی بات کرو میں سب سنوں گی یہی پر ہی ہوں سارے مسئلے بھی حل کریں گے لیکن رو تا ہوا بچہ تو مجھے بلکل ہی پسند نہیں ہے اب یہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے چپ کرائیں بی بی چپ ہو کر بھی بات ہو سکتی ہے مطلب طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے ہر بات میں رونا دھونا کیوں جیسے بچے کو بتا ہوتا ہے نا کہ اچھا جی میں رو کے بات کروں گا تو میری بات مان لی جائے گی مجھے سچا سمجھا جائے گا لیکن ہمارے گھر میں یہ اصول تھا کہ جو روئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ صحیح ہے جو آرام سے بات کرے گا اپنی بات صحیح سے سمجھا سکے گا وہ ہی صحیح ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ کچھ عجیب سا ایک سسٹم ہے کہ یہ آتی ہیں اور ہر بات میں ہی روتی ہیں پتہ نہیں کیوں ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ روتے میں بات کرو گی تو شاید لوگ یقین کر لیں گے اچھا حسی اس بات گئی جب یہ پہلے دن آئی تھی اور لوگوں نے کہا کہ یہ روئی تھی تو کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ روئی ہیں بس یہ شکلیں اس طرح کی بنا رہی تھی تو اگلے دن جو لاسٹ کے دو انہوں نے یہ دیئے ہیں رییکشن وہ تو انہوں نے اپنے موں کا پتہ نہیں کیا حال بنایا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ مو لال نہیں ہوتا ہے ناک نہیں لال تھی اور یوں نہیں تھا بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ بس جسٹ اسی وقت ہی روئے ہیں تو اب انہوں نے ایسا رو رو کے دکھایا ہے کہ ہمیں آگ بند کر کے ان کا دو لگ سننا پڑتا ہے سب سے پہلے تو جناب خوب نئی نئی چادرے پہن کر سارا ولوگ بنایا جا رہا ہے زیادر سی بات بھی خریدی ہی ہے اب تو اس دفعہ سیٹ خریدا تھا جائے نماز کا تو وہ بھی پارٹ اسی طریقے سے ایٹ کرنا تھا حالانکہ نارمل طریقے سے بھی نماز پڑھتے ہوئے دکھا سکتے تھے لیکن مظلومیت بھی تو دکھانی ہے سبر بھی تو دکھانا ہے برداشت بھی تو دکھانا ہے تو انہوں نے وہ جو ایک دعا ہوتی ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور آپ کا اور اللہ کا ہی معاملہ ہوتا ہے وہ انہوں نے پبلکلی نشر کیا ہے یہ خیر انکہ کا ایک نارمل ہی ایک وطیرہ ہے ہر کوئی رہنا برزور دعائیں مانگتا ہے زور و شور سے دکھاتا ہے اور با آواز بلند مانگ مانگ کر دنیا کے سامنے وہ ٹیلی کازٹ بھی کرتا ہے اور جس طرح وہ دعائیں مانگ رہی تھی تو دعائیں کم اور فلسفہ زیادہ لگ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ پلکل اپنے سمپلسٹ فارم میں ہوتے ہیں اور آپ کے بازفتوں تب آپ اتنا سیدھا اتنا سادھا انداز میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلسفے کس کو یاد رہتے ہیں اچھا خیر یہ فلسفے کا مجھے ایک شیر یاد آیا یہاں پر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مطبق کوئی لنک ہوگا بھی نہیں لیکن مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا ہے یہاں پر شیر تو ضروری سناؤں گی فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں دور تو سلچی ہوئی ہے پر سرا ملتا نہیں تو کچھ ایسی ہی سیچویشن تھی کہ بھئی آپ دعا مانگ رہی آپ کو دنیا کو کیوں دکھانا ہے اور آپ کو سارے فلسفے دکھانے ہیں کہ جی اپنی مظلومیت بردار صبر آپ سارا اللہ کو پہلے بتا رہی ہیں اور اس سے کس طریقے سے دعا مانگ رہی ہیں کہ جھکوں گی نہیں جہاں زد سے جھکایا جائے گا وہاں نہیں جھکوں گی اچھے دن برے دن اوپر نیچے آگے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی اور مطلب بہت ہی عجیب سی لگ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ پہلے آپ نے کیا آپ لکھ کر رکھتی ہیں کہ اللہ سے کیا کیا دعا مانگنے اس کے لیے آپ کیا سکرپٹ لکھ کر رکھتی ہیں کچھ ایسی ہی وہاں پر سیچویشن تھی تو پتہ نہیں کیوں عجیب لگتا ہے کہ یہ مطلب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے تماشے ختم ہو پھر جناب ولوگ چلتا رہا ان کے اپنا جو بھی انہوں نے ریسے بھی وغیرہ شیئر کرنی تھی اور لاسٹ کا جو ایک پارٹ تھا اس میں انہوں نے رو رو کر بتایا کہ ان کو کتنی خوشی ہے یہ خوشی کہ ان کے آسو بہ رہے ہیں اور جو فاروق بھائی نے ان کا سٹینڈ لیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ تم کیوں سلمہ کے پیچھے پڑے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی ہے وہ تو اپنی سمپل ولوگنگ کر رہی ہے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے اس کو بغش دو اس کو معاف کر دو ان کو بہت ہی زیادہ خوشی تھی اور انہوں نے یہاں پر ایڈمیٹ کیا کہ میری تو فاروق بھائی سے سال بھر سے بات بھی نہیں ہوئی ہے اور اب جب میں نے وہ کلپ میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی تو میں کہتی ہوں دیکھو کیسا وقت ہوتا ہے کہ یہ اپنے مو سے آ کر ساری چیزیں بتا رہی ہیں جو پہلے ان کے رشتہ دار آ کر بتاتے تھے کہ بھائی ہمارا فون نہیں اٹھاتی ہے ہم سے بات نہیں کرتی ہے ہمیں کسی گنتی میں نہیں لاتی ہے نجمہ بھی یہی کہہ دیتی اور یہ لوگ بھی یہی کہہ دیتے کہ یہ ہم سے بات نہیں کرتی ہے ہماری کبھی کوئی سنتی بھی نہیں ہے نہ ہی کسی میسج کا رپلائی بھی کرتی ہیں تو آج میسیس سیٹی پرسن نے خود اپنے مو سے یہ ساری چیزوں کا اقرار بھی کر لیا اور حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ فاروق بھائی جاہے انہوں نے ان کے لئے سٹینڈ لے لیا ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہے ہیں ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کرے ہو گئے ہیں کیا بس وہ بتا نہیں پا رہی تھی کہ کتنا وہ زیادہ خوشی ہیں دکھی ہیں پتہ نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بس میں اس کا اظہار نہیں کر پا رہی ہوں تو اس کے بعد بھی آپ نے یہ بولا کہ جی فاروق بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ دیکھ لے کے میں کتنی خوش ہوں تو آپ فاروق بھائی کو اس مومنٹ پر بھی ویڈیو بنا کر بتا رہی ہیں مطلب کیمرا جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ کھیچ میری فوٹو کھیچ میری فوٹو نہیں کرنا ہوتا یا ویڈیو نہیں بنانی ہوتی کال بھی کھڑ سکتے ہیں اس میں آپشن ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں اور ان کو ملا دیں بات کر لیں کسی کا تو نمبر ہوگا یا آپ نے سب کے نمبر بلوک کر کے ڈیلیڈ بھی کر دیئے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے بھائی کا نمبر نہیں ہے کہ آپ اس کو ویڈیو بنا کر بتا رہی ہیں کہ جی باپ کتنا خوش ہوں اور آپ اس بات سے کہ وہ آ کر کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ اور آپ کو ایسا رگا کہ آپ کے باپ کی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ویسے تو باپ کی بھی جو ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے انا لیلہ ہوا انا لیلہ راجون دن پہلے جو مامو ندیم آپ کے لیے اتنا سٹینڈ دے رہے تھا اور آپ کے سٹینڈ لینے کے چکر میں انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنے چینل کا کبارہ کر رہے تھے سپورٹرز کو اتنا گندہ بول رہے تھے اور میرے خیال سے فاروق بھائی سے زیادہ سٹینڈ تو ندیم بھائی نے آپ کا لیا لیکن آپ نے کبھی اس طریقے سے اگر ندیم بھائی کا شکریہ دا نہیں کیا یعنی کہ سگیس و تیلے کا فرق تاحال برقرار ہے تو میرا خیال ہے آپ اسی طرح کے ایک روتی دھوتی ویڈیو ان کے لیے بھی بنائیں ندیم بھائی کے لیے بھی بنائیں شاروخ کے لیے تو ضرور بنائیں وہ تو آپ کا جتنا بڑا سپورٹر ہے میرے خیال سے اور تو کوئی ہے یہ نہیں پھر نینا ہے روبینا باجی یہ لوگ صاحب آ کر آپ کے لیے کتنا بول رہے ہیں کتنی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ایسا کریں ایک ایک ویڈیو ان کے لیے بھی بنائیں اور پلیز روئے بغیر بنا لی جگہا ایسے ہی آپ خالی مو بھی بنا لیتی ہیں تو ہمیں یقین آ جائے کہ آپ رو رہی ہیں اس کے لیے اتنا تماشا کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا رو دھو کر دکھائیں اچھا ویسے سب نے ان کو پرپل سوفا 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 اتنا بولا تو انہوں نے سوفا تو چینج کر لیا ہے اب نیچے امی کے روم میں شاید بیٹھیں تھی اب وہاں پر آ کر انہوں نے یہ اپنا رونا دھونا دکھایا تھا پرپل سوفے سے تو خیریہ اتر گئی ہیں لیکن جس سوفے پر جا کر بیٹھی ہیں وہاں پر اب یہ نیچ سرے سے رونا لگا رہی ہیں تو ہر جگہ وہ ہماری آپ بولا جاتے ہیں کہ ہر جگہ نحوست پہلانی ضروری تو نہیں ہے آپ روئے بغیر بھی تو اپنا مدہ بیان کر سکتے ہیں اس سے بھی لوگوں کو سمجھ آ ہی جائے گا جسٹ ویڈیو اینڈ کرتے ہوئے یہ ہی سجیشن ہے کہ آپ جب اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں اس کو کوئی چیز اپنی پرائیوٹ رکھیں ضروری نہیں ہوتی ہے ہر چیز آ کر یہاں پر کیمرہ آن کر کے اور شوٹ کر کے دکھانے کو کیونکہ وہ جو دعا آپ دکھا رہی تھی آپ بیٹھی وی مانگ رہی ہیں تو اس وقت آپ مانگ رہی تھی پھر اس کے بعد آپ نے وائس آور کر کے دوارہ سکیا تو مطلب کونسی دعا آپ نے اللہ سے سچی مانگیا وہ جو آپ وائس آور کر رہی تھی وہ دعا تھی یا جو آپ ویڈیو بناتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھی تھی جب آپ دعا مانگ رہی تھی مطلب کوئی میچ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ نے اس وقت اس کو صرف شوٹ کیا ہے پھر وائس آور بعد میں کیا ہے تو ریال میں دعا مانگی کس وقت تھی چلیں جناب ویڈیو اینٹ کرتے ہیں یہ تو اب ایک نئے سرے سے انہوں نے رونا دھونا جو ڈالا ہے وہ تو سمجھ سے یہ بار ہے کہ پہلے کہ الک تماشا تھا اس کے بعد وہ انہوں نے اپنا سبر بردار خوشی ہساری ٹھٹا دکھا رہی تھی کہ یہ کتنے آسانی سے موو آن کر رہی ہے ریلز بن رہی تھی سب کچھ ہی ہو رہا تھا یہ تو ایک اپنی ہیپی فیملی دکھا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ دنیا کو آپ نے ہس کر دکھانا ہے اگر آپ رو کر دکھائیں گے تو پھر دنیا جو ہے وہ خوش ہوگی کیونکہ وہ آپ کو رو کر دیکھنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کچھ اسی ٹائپ کا انہوں نے بتایا تھا بہترین انتقام کیا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ بہترین انتقام جو ہے وہ شاید ستارہ کو بتا رہی تھی کہ تم نے جو انتقام لیا ہے وہ بہترین تھا کہ تم نے مجھ پر ظاہری نہیں ہوں نے دیا تم نے اپنے دشمنوں پر ظاہری نہیں ہوں نے دیا کہ تم کتنی دکھی ہو تم کتنی ٹوٹی ہو تم نے بس سبر کیا برداشت کیا اور پھر یہ کہ ہر برے دن کے بعد اچھے دن آتے ہیں آج نہیں تو کل تو ضروری آتے ہیں تو اب ہم اچھے دن دیکھ رہے ہیں اور شاید وہ ہی اچھے دن جو ہے وہ کسی کسی کو رولا بھی رہے ہیں تو پتہ نہیں کچھ ایسا ہی سلسلہ لگ رہا ہے خیر ہم تو جناب دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں تو پھر ویڈیو اینٹ کرتے ہیں خوش رہے احباد رہیں صدا آستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ